جب ہم مرنے لگتے ہیں تو ہمارے سریر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہماری آتما کہا جاتی ہے اگر آپ تھوڑے دھارمک بیکتی ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم مرنے کے بعد یا تو نرک جائیں گے یا پھر سورک جائیں گے اگر آپ نے جیوان میں اچھے کرمے کیے ہیں تو آپ سورک جائیں گے اور اگر آپ نے پاپ کیے ہیں تو آپ نرک میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود موت کے موہ سے لوٹ کر آنے والے لوگوں نے اپنے انوہب سانجھا کیوں ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ جب بے مرتیوں کے بلکل قریب پہنچ گئے تھے تب ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے موت کا انوہب کیسا تھا ادھک تر دھارمک بیکتیوں کا ماننا ہے کہ آتما کبھی نشٹ نہیں ہوتی ہے آتما کے وال ایک سریر چھوڑتی ہے اور وہ سریر مرت ہو جاتا ہے تو پھر آتما کا کیا ہوتا ہے کیا یہ پرتبی پر بھوت پرت کے روپ میں بھٹکتی رہتی ہے یا پھر مانو کے استطب سے پرے کوئی اور دوسری دنیا ہے جہاں پر بہ مرنے کے بعد جاتی ہے قومہ میں پہنچ گئے کئی مریضوں نے موت کے موہ سے لوٹ آنے کے بعد اپنے انوہب بتائے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک سرنگ دیکھی ہے جس کے آخری چھوڑ سے بہنگ کر پرکاس نظر آ رہا تھا کیا یہ ہے ایک دوسری دنیا کیسے لگتھی خیر ہم نشچت طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخر یہ کیا تھا ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ موت کے بعد مرت سریر سے آتما باہر نکلتی ہے قومہ اسٹیج میں پہنچے کئی لوگ ایسے انوہب کے بارے میں بتاتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد موت کے موہ سے لوٹ کر آئے کچھ لوگوں کا انوہب ہے کہ انہوں نے اس سمیں اپنے سریر کو دیکھا اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ آتما اور سریر دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک جو چھے ہو جاتی ہے اور دوسری کبھی نہ ختم ہونے والی آتما موت کا قریب سے ساکھ چھاتکار کرنے والے کئی انوہب دن پر دن سامنے آ رہے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق دس میں سے ایک ہارڈ فیل ہونے کے دوران کچھ عجیب و غریب چیزیں انوہب ہوئے ہیں اور یہاں پر آئی سی او میں بھرتی ایک اور مہیلا کی کہانی ہے اس مہیلا نے بتایا کہ اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرا پورا سریر کسی پرکاس کی طرف کیچہ چلا جا رہا ہے میں نے خود کو ایک سرنگ میں پایا اور مجھے پتا تھا کہ میں مر چکی ہوں مسینوں کی آواز اور دوائیوں کی مہک سے دور بہاں پر بلکل سانتی تھی وینکر درد کے بجائے میں بہت ہی ہلکا اور راحت محسوس کر رہی تھی مجھے پورا ایساس تھا کہ میرا ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر بھی مجھے بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سرنگ کے انت میں ایک گیٹ نجر آ رہا تھا اس کے بعد میں آئی سی او میں جاگ چکی تھی اور مجھے نہیں یاد کی اس کے بعد کیا ہوا بیگیا نگوں کا کہنا ہے کہ ایسا انوباب تب ہوتا ہے جب کوانٹم پدھارت نربس سسٹم کو چھوڑ جوکے ہوتے ہیں یونیورسٹی آف ایریزونا کے ڈاکٹر اسٹوارڈ ہیمر آف کا دعویٰ ہے کہ ہماری آتما کا سار مستکس کی کوسیکاؤں کے مائکرو ٹیو ویلز میں ہوتا ہے جب ہارڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو یہ یونیورس میں بطرت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر بیکتی جیبت بچ جائے تو یہ پھر سے لوٹنے لگتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت کا انوباب ایک منوبگیانک پرتیہ ہے دماغ میں ہونے والے رسائنک پریبرتنوں کی بجے سے ایسا انوباب ہوتا ہے تو یہ تھا کچھ لوگوں کا انوباب جو موت کے موہ سے لوٹ کر رہے ہیں بس آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کامنٹ میں جرور بتانا اور ایسی ہی رسمی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے فیکٹو رہسی چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا